یہ صحابہ کی تکثیر ابتال شریعت ہے ابتال شریعت ہی باتوں ہو جن جہاں جہاں یہ افتحاب موجود نہیں ہے تو وہاں کا دین اب کون بتائے گا وہ تو بتائیں گے صحابہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ علی رضی اللہ نے گھر میں تو موجود نہیں گھر کا دین تو بتائیں گی انہیں حبیبہ اور گھر کا دین بتائیں گی ام نشدہ اور میمونہ اور آئیشہ اور جوہریہ اور تفیہ اور رضی اللہ کا لعنہ ہنہ اور زینب بنت جہش اور زینب بنت قضیمہ آئیے تو ہو گئی کافر تو تر گھر کا بین تو تارا ختم ہو جائے یہ تال شریعت لازم ہے تو خیر و قرون کے بعد بلالت بڑھتے 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 تقسیر تقسیر ایک صحابہ تک پہنچے تو جو صحابہ کی جو کہے ابو بکر کافر ہو وہ بدبکر خود کسے مسلمان ہو سکتے مگر عمر کافر ہے تو خود کسے مسلمان ہو سکتا اور دو کافر نبی کے پہلوں میں سوئے ہو رہے ہیں کتنی عزیب بات آئی وہ باتیہ مشہور رہی ہیں وہ مدینے میں شخص اور قبر نے باہر نکال پر سینگ دیا شخص پھر بسند کی اور پھر نکال دیا پھر بسند کی اور پھر نکال دیا وہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا تو نے اس کو پکل کر دیا تو اللہ کے نبی نے کہا تو انہیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی فتل کیا کہ یہ اس نے اوپر سے پڑھا تو انہیں دل دیکھئی ہے اللہ شقق تاہم پل دے دفند گیا زمینے نکال دے دفند گیا زمینے نکال صاحب نے کہا قبر تو اس سے بھی گھر سے شکا دیتی ہے صرف اللہ تمہیں بتانے چاہتا تھا یہ بہت بر عامل ہے پھر ان کو ایک غار میں ڈالتے اوپر سے پتھر دیتے بند کر دیا جا تو جو اللہ ایک قتل کے جرم کی سجا بتانے کی یہ زمین سے باہر نکال لیتا ہے وہ اللہ کیسے بھر باش کرے گا کہ نبی کے طرح یہ طرح اوپر 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 یہ اللہ کے نبی کی صبر ہے بائیں طرف اوپر بائیں اور بائیں طرف اوپر یہ ایک قول ہے سنکر سب تخیمینے ہیں صبر پبندن تیسا کے انتقال پر دیوار توڑی ہے تیسرا قول یہ ہے دوسرا یہ ہے یہ اللہ کے نبی کی صبر اور پھر آپ کے کم دے کے ساتھ ابو بکر کا ساتھ ابو بکر کے کم دے کے ساتھ عمر کا ساتھ پھر یہ یہ ترسید یہ اس طرح ہے اور قریمی خیاف عدب کے لحاظے پہ یہ بنتی ہیں کہ عدبا عبر ترسید عمر ترسید اور ایک حدیث جو یہ موجود ہے کہ دیش میں اللہ کے نبی کی قبر ہے اور بائیں طرف ابو بکر ہیں اور بائیں طرف عمر ہیں تو ایک حدیث اس کی صائد کر دی کہ آپ نے کہا کہ سکھ سے پہلے قبریں پھٹیں گے تو میری قبر پھٹیں گے سکھ سے پہلے میں قبر سنیکنوں گا میرے بائیں طرف سے ابو بکر نے کلے گا میرے بائیں طرف سے عمر نسے لے گا یہ یہ حدیث اور آپ نے یہ دخوا عبو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا چیزیں طرف اور عمر کا پلٹے ہاتھ سو اور مسجد میں داخل ہوئے تو ادھر عبو بکر ادھر عمر اور اپنے دونوں کے ہاتھ پکڑے تو آپ نے کہا ہاں کیدہ نخشرو یوم القیامہ اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو تخصیر صحابہ ابتال شریعت ابتال شریعت کفر ہے تو صحابہ صحابہ کی تخصیر اکثر صرف اکثر بڑا جمیر وہ تو صرف چار تو مسلمان مانتے ہیں تو بہت ساری بکر ہوگئے ہیں کوئی بھی مسلمان نہ بچے تو یہ بات یقیناً کفر بواہا ہے کفر بواہا ہے یعنی کفر مستور نہیں ہے کفر بواہا ہے میری نظر سے یہ عبارت نہیں گزری اس عبارت کی طرف ایک حدیث مدلف ہی ہوتی ہے نا تدلیش کیا ہوتی ہے بھلا ہاں یہ علمی کتروازیں ہی تو ہیں امام ابن احمد بن احمد اور سفیان بن او غیینہ یہ مات کبنی دا شیئی ہے اور ایک موجودان خرواہ تا حدثنی احمد بن احمد والسفیان بن او غیینہ عن سلان عن سلان عن سلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مات کوا واکھا تو احمد امام احمد نے دے صفیان کو یہ تم نے حدیث سنی کہ نہیں تو تم نے سنی کہ نہیں کہیں تو ہماری طرف سے رواز کر رہا ہے اچھو پیچھ لیتے ہیں تو جب مجلس خدم ہو گئی تو یہ دونوں حضرت آتا ہے تا بھائی میں احمد بن حنبل ہوں یہ سفیان بن عویینہ ہے یہ تم نے حدیث بیان کی ہے ہم نے تو زندگی میں کبھی نہیں سنی تو کسی روایس کی ہے وہ کہنا کہ جنیا میں احمد بن حمدل اور سسیان بن وینہ شرف تم دو ہو اور کونی ہو سکتا یہ علمی سے کرتا ہے رجل تم ہی ہو اور کونی ہو تو دونوں چھپ کوڑا بھائی جاہل کیا یہ چھپ رہنا ہی چھپ ہے امام شعفی فرمائے کرتے تھے جب جسی آلم سے مناظر ہے گیا تو میں غالب آیا اور جب جسی آنپر سے گیا تو وہ میرو پرقالم ہوئی اسی لیے تو آج سی کا جو مناظرہ ہے وہ آخر نتیجہ جھڑے پر جاتے ختم ہوتا ہے چون کوئی علمی دلائل تو وہ دے نہیں رہا ہوتا ہے وہیں تو مردھار کرنی ہے تو کسی طرح جرہ ہو کسی طرح جرہ ہو اللہ اللہ فی اتحاد لَا تَتَّخَذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْبَاجِ غَرَسْتَ مرآدتا ہے تنقید کا نشانہ ہو تنقید پر میرا نبی کرا اللہ اللہ اور تکفیر پھر کہاں چلے ہو تو اسلام کے ہی کال دے لیکن کہ سبق کی مجلس ہے اس کے تو میں واضح کر کے بتا رہا ہوں ہمارا ہمارا کام ہے تک سے ہم دردی ہیں اسے توبہ کر لیں کفر سے نفرت کرو کافر کرو شرابی سے شراب سے نشرت کرو شراب سے نہ شرابی سے نہ جنہ سے نشرت کرو جانی سے ہم دردی ہو اگر وہ توبہ کر لے اور جنت میں چلے جائے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ ہے اسی کفر پر مر گیا یا سس کو سجور پر مر گیا توبہ ہو تو تبلیغی نوعیت کا تکاہ یہ ہے کہ چیسی طرح ہم دردی سے زیاد قریب گر کے محول میں لاتھر تو پیار محبت سے سمجھا بجا کر حق واضح کیا جائے یہ سبی جیسی طرح ہے ہاں علماء سے جنہ ہے حق واضح کرنا علماء کا من سب یہ نہیں سمجھو علماء کا من تو ہے حق واضح کرنا حق اور باطل میں تفریح کو قائم کرتے واضح کرنا لیکن یہ تبلیغی کام ہے اس کا تقاضہ ہے تم کو پیار محبت سے قریب کرنا ساسک سے ساسک ساجر سے ساجر آسی سے آسی کہ وہ کاثر مطلق ہے لیکن اس کا نام اسلام موجود ہے وہ جو توفت العلماء ہے اسم پر ہو ازتحانہ رحمت اللہ علیہ سے موائف کو جمع کیا ہے ہندوستان کے کسی عالم میں مجھے بہت نخواہ کتاب تھا تو میں تمہا بھی کہتا ہوں اپنی فرصت کے اوقات میں وہ کتاب ضرور خاص کو جلد اول کو چندے کے مسائل اور مدرتے کے مسائل وہ ہیں لیکن اللہ کرکہ تمہیں مدارس جلانے والا بنائے تو بشا سارے سارے مسائل تو اس میں مناظرہ کے بار میں لکھا ہو ہے کہ حضرت نانوچی رحمت اللہ کسی بھی اسلامی سرقے سے مناظرہ نہیں کرتے تھے شاہے وہ کافر ہی کم نہ ہو نام اسلام کا ہے لیکن وہ کافر تو اس سے اشتناف فرماتے جن لگے مثلا ایک لفعہ شیعہ اور غیر مقلبین کے خلاف اس مضمون لکھا بچی اشتناب فرماتے تو ہم مسائل میں اکنے علما سے قابند ہماری کوئی نہیں ہے تو ہم مسائل میں اپنے علما سے قابند ہیں اماری کوئی الscheid راہی نہیں ہے وہ جو محنب ہے نا محنب المحنب جمعون خلیل احمد صحرم قلی احمد قلیل نے جب علماء دیوبند پر احمد رضا صاحب نے عبارات میں تقدیم تاثیر کر کے جیسا میرے ساتھ وہ ہے میرے ضروع کو جو مختلفی بنا کر ستھلا لیا ہے تو اگرچہ اس میں بعضے باتیں میں نے کہنی ہیں لیکن میرے علم میں نہیں تھا